سری نام جائے سلام سری گوارو گوگوی جی گوارو گوگوی جی کون بلے کون مندے سب کو مندہ کہتے ہو آپ کسی کو بھی نہیں کھوٹتے آدھرنیا ادھیاکس مہد ہے آدھرنیا ادھیاکس مہد ہے میں آج ڈول وان نائن سری کے انترگت شری رام مندر کے نرمان اور شری رام لاللہ کی پران پتشتہ کے اس چرچے پہ مہترپون چرچے پہ بھاگ لینے کے لیے اپنے پارٹی کی طرف سے آپ کے سامنے اپنا وقت تب یہ رکھنے جا رہا ہوں ادھیاکش مہد ہے یہ دیش بھکتی کا دیش ہے یہ دیش آستھا کا دیش ہے اس دیش میں ہم ست بھاونا سے ست بھاونا سے اپنے ویویدھرہ کو بانتے ہیں سیوہ بھاو سے سماج کو سانچتے ہیں گیان ہماری سب سے بڑی طاقت ہے اور انسانیت ہماری سب سے بڑی پہچان ہے بھارتواسی دھارمک ہے لیکن دھرم کا ارث کیا ہے دھرم سنسکرت کے دھری دھاتو سے بنا ہے جس کا ارث ہے دھارن کرنا آگ کا دھرم ہے جلنا پانی کا دھرم ہے بہنا مانوشیہ کا دھرم ہے ستیہ کے مارک پر چلنا سو بھاو میں کرونا دھارن کرنا نیای میں وشواس رکھنا اور سماج میں سمانتہ ستاپید کرنا جیون کے مائی جال کو پار کرنے میں بھگوان یا دیوی ماں کا درشن ہمیں ستیہ اور انسانیت کا مارک دکھاتا ہے اس لیے ہمارے دیش کے ناغرک بھگوان شری رام کے درشن کے دوارا آشیرواد پرابت کرنا چاہتے ہیں بھگوان رام سب کے ہیں اور وہ ہر سمیں ہمارے ساتھ ہیں چاہے ہم سکھ ہو چاہے ہم دکھ ہو چاہے ہم اندکار میں ہو چاہے ہم کروڈت ہو چاہے ہم سفل ہو چاہے ہم اسفل ہو وہ ہر شن ہمارے کن کن میں ہے چاہے دن کی شروعات ہو جب ہم ایک دوسرے سے ملتے ہیں تو اتر بھارت یا پسچمی بھارت میں رام رام کہہ کے یا راجستان میں رام رام سا کہہ کے ایک دوسرے کو سواگت کرتے ہیں یا مہاتمہ گاندھی کی طرح جیون کے انتیم پل پر ہے رام وہ لفظ ہمارے زبان پہ رہتے ہیں سر میں کبھی ہریوم پوار کا ان کے کبھیتہ کا کچھ پنگتیاں میں کہنا چاہتا ہوں رام دوا ہے روگ نہیں سن لینا رام تیاغ ہے بھوگ نہیں سن لینا رام نیا ہے کرود نہیں جگوالو رام ستی ہے شود نہیں جگوالو رام ہوا ہے نام لوہتکاری کا راون سے لڑنے والی خودداری کا سر یہی باتیں ستی سیوہ نیای کرونا اس خواب کو ڈاکٹر بھیمراو امبیتکر نے بہت خوبی سے بھارت کے اس سمیدھان میں بادہ ہے جہاں پر ڈاکٹر بھیمراو امبیتکر نے شاسن کا مارگ جہاں پر ڈاکٹر بھیمراو امبیتکر نے شاسن کا مارگ سمیدھان کے دوارہ سکھایا تو وہی مہاتمہ گاندھی نے اس مارگ کا انتیم لکش بھی ہم کو دکھایا وہ انتیم لکش کیا ہے ان کے ہی شبدوں میں رام راجی اور رام راجی کی پریبھاشا کیا ہے ان کے شبدوں میں جہاں سب ہی خوش ہے اور کوئی دکھی نہیں یہ ان کی پریبھاشا اور اس پریبھاشا کو انہوں نے انیک بار اس کا ویورن بھی کیا گاندھی جی نے یہ بھی کہا کہ میرا ہندو دھرم مجھے سبھی دھرموں کو سممان کرنا سکھاتا ہے اسی میں رام راجی کا رہسی چھپا ہے جب بھگوان رام نے راون کا ندھن کیا تو وہ بھی سبھی کو لے کر ایک طاقتور ایک سینہ بنائی لیکن راون راون کے اہمکار کو ہرایا گیا اسی لیے ہمیں منتھن کرنا چاہیے کی کیا سبھی پچھڑے بانچت اغسنکھ خوش ہیں یہی تو رام راجی کی پریبھا شاہیے یہی تو مہاتما گاندی کی رام راجی کی پریبھا شاہیے لیکن آج ہم کیا دیکھ رہے ہیں آج ہم دیکھ رہے ہیں کہ انوسوچ جن جاتی کے ویروض میں کے خلاف اپراد آج بڑھ رہا ہے دو ہزار تیئس میں لگ بگ پچاس پتیشت اپراد بڑھا ہے اگر ایک سال پہلے کی تلنہ کرے کیا یہ رام راجی آج پچھلا ورگ جاتی جن گن کی مانگ کر رہا ہے کیونکہ وہ دیکھ رہے ہیں کہ ان کے ساتھ انیائی ہو رہا ہے وہ دیکھ رہے ہیں کہ وشو ویدیالیوں میں ان کے ساتھ جاتی گت بھید بھائب ہو رہا ہے وشو ویدیالیوں میں جو ستھان ہے کے اندر سرکاروں میں جو ستھان ہے رمائن میں ما سیتا کبھی اُلے ہے ما سیتا نے کبھی بھی اپنی سیم اور شکتی کو کم نہیں ہونے دیا لیکن کیا یہی انوبھوتی اس اُناؤں کی دلت بیٹی کو پرابت ہوئی جب وہ بہے سہرہ تھی جب وہ اکیلی تھی کیا یہ انوبھوتی ہمارے مہیلہ کھلاڑیوں کو ہوئی جب وہ اپنے حق کے لڑائی کے لیے لڑ رہے تھے آج ہمارے ہی سنسدی سمیتی کی ریپورٹ میں اُلے ہے کہ انوسو چی تبکوں کی ستریوں کو دوہرہ بوج جھیلنا پڑتا ہے وہ جاتی اور جنڈر کے آدھار پر شوشت ہوتی ہے اور یون شوشن کے سامنے بیبس ہوتی ہے بیبسی چاروں طرف آج ہم بیبسی دیکھتے ہیں اس لوگ صبح کے چرچہ کے بعد جب یہ سارے سانسد اپنے اپنے چھتر میں جائیں گے تو یوہاں کے بیچ میں ان کو بیبسی دکھائی دے گی روزگار کی گوہار لگائیں گے آپ کے پاس آئیں گے انٹیویو کے وہ اپلیکیشن لے کے آپ کے پاس وہ آئیں گے تیٹ کی پرکشا کی پار کرنے کے وہ مارک شیٹ کو لے کے وہ آپ سے کہیں گے آدھر نیئے سانسد مہدے میں پرکشا پار کر لی آدھر آج یہ بے روزگاری کے کارن بے بس بھارت یو یو آج نشے کے راستے میں چل پڑا ہے آج اپراد کے راستے میں چل پڑا ہے آج وہ جہاں بھی جاتا ہے بھید بھاف محسوس کرتا ہے آج وہ بے بسی میں کچھ چند پیسے اکھٹا کر کے ودیشی دھرتی کی طرف پلائن کرتا ہے یہ ہے اصلیت یہ اتر پوروانچل کی ہو دکشن کی ہو پورب کی ہو پنجاب کی ہو یا گوہ کی ہو یا کیرل کی ہو یا گجرات کی ہو اس سچائی کو ہم نکار نہیں سکتے اس لئے سر جب ہم ہمارا دل اتنے سالوں سے سماج سیوہ کر رہا ہے ہم سچائی سے واقف ہیں بہت کچھ ہم نے کیا ہے لیکن بہت کچھ کرنا باقی ہے ہم سے بھی گلتی ہوئی ہے یہ قبول کرنے میں ہمیں کوئی اپتی نہیں لیکن کانگریز جب گاندھی جی اچھی تم نیالائی نے رام مندر کے اوپر جو رائی دیا ہے اس کو ہم سواغت کرتے ہم سیکیولرزم پہ وشواس کرتے ہیں لیکن یہ جو سیکیولرزم شبد ہے جو سیکیولرزم جو شبد ہے اس پہ جو پسٹمی پریبھاشا ہے سیکیولرزم کا اس پریبھاشا سے ہم اپنے جب سیکیولرزم شبد پنث نرپیک شبد جب سمیدھان میں جوڑا گیا تھا تو کانگریس پارٹی کے ویبھن سانسود نے یہ ہی کہا تھا کہ ہم پسٹمی پریبھاشا سے ہم پرے رکھتے ہیں بھارت ایک دھارمک دیش بھارت میں بہت دھرم کو ماننے والے لوگ رہتے ہیں اور ہم سر دھرم سمبھاو میں وشواس کرتے ہیں کیول ایک گرنط نہیں یہ دیش کی مٹی میں اتنی طاقت ہے کہ 140 کروڑ کے لوگوں کے ویبھن بھاشا اور آستھا کو اکھنڈتا کے ساتھ پیار اور سدھاونا کے ساتھ بانتی ہے میں نانک کے کچھ شبد کہنا چاہوں گا نانک صاحب نے کہا اول اللہ نور اپایا قدرت کے سب بندے ایک نور سے رام جگ اپجے ایک نور سے سب جگ اپجے کون بھلے کون بندے تو سر ہم سب ہی کو باندھ چاہتے ہیں اور یہی ہماری سنسکرطی ہے یہی ہماری سبیتہ ہے سر میں اسی لئے ستہ پکش کو بھی سترک کرنا چاہوں گا کہ آپ نتھرام کا راستہ تیاک کریں آپ نتھرام کو پوجا کرنے کا یہ جو آپ کی پرمپرہ ہے اس کو تیاک کریں نتھرام گوٹسے کا خندن کریں اس میں آپ کو پرہیز نہیں ہونا جو بائیس جنوری دوہزہ چوبیس میں نہیں ہوا رام لاللہ ہمیشہ ہمارے ساتھ تھے پانچ سو ورش پہلے بھی ہمارے ساتھ تھے آج بھی ہمارے ساتھ ہیں کل بھی آپ سرکار جانے کے بعد آپ کے ساتھ رام ہمارے بند میں ہے سر بہت یہ بھاگ اتنی کٹوطہ اتنی کٹوطہ کیوں ہے سر جی شی رام میں پیار اور ساتھ بھاگ نہ ہونا چاہیے لیکن آپ کے جی شی رام میں ہمیشہ کٹوطہ اور کروطہ سنائی دیتا ہے ایسا کیوں کانگریس کروطہ کیوں رام سپکہ ہے رام سپکہ ہے کانگریس ہمیشہ بھارت یا راشتر کانگریس پارٹی نے ہمیشہ سی بھا سی بھا کانگریس ہوتے ہوئے ڈاکٹر امبیت کر سے پارٹ سیکھتے ہوئے بھارت کے ناغرکوں کو ادھکار دینے کا کام کیا ہے ہم نے سوطان تطور پراب کرنے کے باگ ہی سبھی کو ووٹ کا ادھکار ملے یہ ادھکار کانگریس پارٹی نے ستھاپت سووش کانگریس پارٹی نے استства کیا سوش کانگریس پارٹی نے است viv کیا پیڑت کے مندر مریض کے مندر آل انڈیا انسٹیٹوٹ آف میڈیکل سائنس وہ مریض کا مندر بھی کانگریس پارٹی نے استعافت کیا آج سر یہ سیوہ بھاو سے یہ سیوہ بھاو سے ہم ہمیشہ کام کرتے گئے اور ہم آپ سے بھی اپیکشا کرتے ہیں کہ اس سیوہ بھاو سے جو بھی کچھ سمیں آپ کے پاس بچا رہا ہے اس سیوہ بھاو سے ہی کام کریں سرے سیوہ بھاو کو ہم نے ہمیشہ یاد رکھا اور اسی لیے میں ہمارے آدھرنیو پورویت منتری پی چیدامرن جی انہوں نے دوہزار تیرہ چودہ میں اپنے بھاشن میں ہم نے دس سال کیسے سیوہ کی بھاکتی کیسے ہم نے پرکاشت کی راج دھرم کیسے پالن کیا اسی سیوہ بھاو کے کچھ پانکتیا ان کے بھاشن سے میں کہنا چاہوں گا ش necesita فیکسی آپ اپنی رفتا ہے میں گی کمیان دوسرکی했습니다 سوگ کام 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 کامی ت NZہرگی میں کی،是啊ajی جدًا دم مالت تک ب Didn M trying to پیچھدہ literal، فیکنن مالت تک بر خارتار حرو benchmarks , پردان منتری، من طرفیا مากر出去 کیسی Olivier ہای نزارج ہوجود $3 809 578 rear یکہ سٹال گفت دن ڈیا روز خروز روز جد سٹال گفت صفحوی روز 泣 روز روز سف جز ت سول 2,248 crore on health this year in 2014 we will spend 36,322 crores 10 years ago the minorities had 14,15,000 bank accounts as at the end of March 2013 they had 43,52,000 accounts and the volume of lending had soared from 4,000 crore to 66,500 crore 10 years ago only 971,182 women self-help groups had been credited at the end of December 2013 41,16,000 women SAGs have been provided credit 10 years ago only a few thousand students got education loans at the end of December 2013 25,70,254 student loan accounts have been sanctioned so this is our work at the end of 2013 at the end of the UPA the direct benefit transfer scheme would be rolled out the scheme is a year old and money is being transferred to beneficiaries under 27 identified schemes including including the national social assistance program to the end of the UPA so this is a year old so this is a year old that is a year old that is a year old آج بھی اس سیوہ بھاو سے آدھرنیا راہول گاندی جی بھارت جورو نیا یاترہ کے تحت نفرت کے بازار میں محبت کے دکان کھول رہے ہیں کتنی دکھ کی بات ہے سر کتنی دکھ کی بات ہے سر کی جب 22 جنوری کو جب آدھرنیا پردھان منتری جی آیوڈیا میں تھے تو اسی دن آدھرنیا راہول گاندی جی اسم کے گروہ مہاپورو شریمانتر شنکر دیو کے ستھان مندر میں جانا چاہتے تھے مہاپورو شریمانتر شنکر دیو کے پرتی اپنی بھکتی جتانا چاہتے تھے جس دن 22 جنوری کو پردھان منتری موڈی جی نے سبھی کو اعلان کیا کہ آپ جہاں پر بھی ہو جیسے بھی ہو آپ اپنے مندروں میں جائے اسی 22 جنوری کے دن راہول گاندی جی کو پویتر بارڈ ہوا تھان سے جانے کے لئے روکا گیا کیوں کیوں روکا گیا اگر اسم کے مکہ منتری کی اگر بات ہم سنیں تو اسم کے مکہ منتری نے پریس کے سامنے میڈیا کو سمبودت کرتے ہوئے 22 جنوری سے کچھ دن پہلے انہوں نے یہی کہا میں ان کے شب میں کہنا چاہوں گا کہ دیکھئے 22 جنوری کو راہول گاندی جی نے یہ اچھا پرکٹ کی کہ وہ سبھے بارڈ ہوا تھان جانا چاہتے ہیں لیکن جس سمیں وہ جانا چاہتے ہیں پردھان منتری موڈی جی ایوڈیا میں پرانپتشتہ کے سماروں میں اپستت ہوں گے یہ بات اچت نہیں ہے کہ جس سمیں ٹی وی کے چینل پہ پردھان موڈی کا چتر آئے اسی سمیں راہول گاندی جی کا بھی چتر آئے یہ بات غلط ہے یہ ہے آپ کی دھرم کے پرتی آستہ یہ میڈیا پہ کہاں ہے یہ آپ کو میں آثنٹیکیٹ کر دوں گا آپ کو تو مجھے پتا ہے سر آپ کا فشواس آپ کا آشیرواد میرے ساتھ ہے میں ہمیشہ جب بھی اپنی بات رکھتا ہوں تو سچائی سے رکھتا ہوں امانداری سے رکھتا ہوں مجھے اپنے بات کہتے ہوئے کوئی سنکوش نہیں کیونکہ میں بھی جو کہتا ہوں وہ سچی وانی سے کہتا ہوں میں اس لئے میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ دھرم کا سرٹیفیکٹ کیا یہ باتیں گے مندر میں کون جائے گا کب جائے گا کہ یہ ان سے ہمیں انومتی لینی پڑے گی کیا مندر جانا اسم کے مکھا منتری کے اگر شبدوں پہ وشواس رکھے تو مندر کا ایک تیار پی بن گیا ہے پران پتیشتہ کا ایک تیار پی بن گیا ہے پران پتیشتہ میں کڑے بہت سے لوگ تھے ان کی شردہ ہے اس سمیں راہول گاندی جی بھی اسم میں تھے ان کے شردہ میں وہاں کی سرکار نے بادہ کیوں دی ہمیں اپنے سنسکاروں پہ ہمیں اپنے کرتب دے پہ چلنے پر بادہ کیوں دے رہا ہے سر جہاں گیر ہندووں کا پرویس برجیت ہے وہاں گیر ہندو کیسے جا سکتا ہے یہ مکہ جائے سر یہ پوری جا کر دکھا گیا ہمیں سر میں دوبارہ میں دوبارہ آج یاد کرا دیتا ہوں کی ہمارے دیش میں انیک دھرم ہے ہمارے دیش میں انیک گرنت ہے ہمارے دیش میں انیک پیغمبر ہیں لیکن اگر شاسن کا گرنت ہے تو شاسن کا گرنت ایک ہے وہ یہ سویدھان ہے وہ یہ سویدھان ہے یہ سویدھان یہ شاسن کا ایک ہی گرنت ہے دھرم کے انیک گرنت ہے ہندو دھر میں انیک بید ہیں ہندو دھر میں انیک اپریشد ہے لیکن بھارت کے لوگوں نے شاسن کے لیے ایک ہی گرنت کو چُنا ہے وہ اس سویدھان کو ہے اور اس سویدھان کے سنگرکشن میں آج میں دوبارہ میں کہنا چاہوں گا کہ رام راج رام راج اتنی کٹو تا کیوں سر اتنی کٹو تا کیوں جیشی رام کہتے ہوئے اتنی کٹو تا کیوں مریادہ پورشتم رام کو نمن کرتے ہوئے ان کے وانی میں اتنا ہنسہ کیوں اتنا گھڑا کیوں اتنا گھڑا کیوں ہے آپ رام بھگٹ ہو ہی نہیں سکتے اگر آپ کے اندر گھڑا ہو آپ رام بھگٹ ہو ہسی نہیں سکتے اگر آپ نفرت سے لاتے ... آپ رام بھگٹ ہو ہی نہیں سکتے جو آپ دوسرے دھرم کے انوستان کو اگر آپ بدون کت کرتے ہو ہمارے لیے یہ گرنت ایک ہی ہے اس گرنت میں لکھا ہے ہم بھارت کے لوگ بھارت کو ایک سمپونڈ پربتو سمپنڈ سماجبادی پنث نرپیکش لوگتنتراتم گنراجی بنانے کے لیے تتہ اس کے سمست ناغرکوں کو سماج ایک آرثک اور راجنیتک نیائم وچار ابیوکتی وشواس دھرم اور اپاسنا کی سوتن تتہ میں دوبارہ یہ پڑھنا چاہوں گا کیونکہ کبھی کبھی آپ کے شبدوں سے لگتا ہے کہ آپ یہ سمیدھان کا ڈاکٹر بیم راہم بیت کر کے مول جو نردیش تھے وہ ہی بھول گئے میں دوبارہ پڑھ دیتا ہوں تاکہ کیونکہ آپ کے اندر اتنی گھرڑا ہے پہلی بار جب میں نے یہ پڑھا تو یہ اشابت آپ کی رہدے کے اندر نہیں گیا ہوگا میں دوبارہ آپ کے لیے پڑھ دیتا ہوں نیای سماجک آرثک راجنیتک سوتانترتا ویچار ابھیوکتی وشواس دھرم اور اپاسنا سمتہ پرتشتہ اور افسر اسی کی پرتی ہم اپنی نشتہ اور دائتو ہم سویکار کرتے ہوئے آج اس بھرشن جو ہمارے رام مندر اور رام لاللہ کے ستھاپنا پہ جو آپ نے 193 کا یہ جو چرچہ لیا اسی چرچہ میں بھاگ لیتے ہوئے میں اپنے وانی کو یہی وینام دیتا ہوں بھنیواد جائے ہند جائے سمیدھان بھارت کا سمیدھان یا جس بھارت کے سمیدھان کی بات کرتے ہیں اس کا آرٹیکل 26 آرٹیکل 26 یہ کہتا ہے کہ یہ بھارت کا سمیدھان کسی بھی دھرم میں کسی بھی مندر میں کسی کی پو جا پدھتی میں کوئی ہستکشھیپ نہیں کرے گا اس مندر میں جو کچھ بھی ہوا اس کا بھارت کے سمیدھان سے کوئی لنا دینا نہیں ہے اسی لیے جو باتیں انہوں نے کہی ہیں سنکر دیو مندر کے لیے یقینے وہاں گیر ہندووں کا پرویش بارجیت ہے تو گیر ہندووں کا پرویش بارجیت ہے جیسے ہم مکہ نہیں جا سکتے وہ ایسے پوری نہیں جا سکتے وہ ایسے سنکردیو کے مندر میں نہیں جا سکتے